یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصویر کرتے ہیں نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں نہیں جناب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے یہ پیچھے اللہ ہی ہے اچھا اللہ پیچھے رگ رہے تھے یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہے نماز کا طریقہ انہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا پیچھے تھے ہوتے بھی نبی الاسلام نے نبی الاسلام پیچھے رکھنے کے لیے میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں اللہ پیچھے رسول پیچھے آگے تمہارے بابے عزتیں عمیل کیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار یہ سوار کی ہیں تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ ممبروں پر چڑھ کے کہتے ہو قرآن و دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے واہ یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم مو توڑ دیں جسنا آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے تیرا مفتی ہر جمعہ کو کھڑا ہوگے کہ قرآن اور بغاری ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے آگ تو یہ لگا رہا ہے